میرے بال جھاڑو سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے گھر پر فنکشن تھا تو سٹائلنگ ٹول بلوڈ رائنگ سب کچھ چلا جس سے بال اکدم ڈیمیج ہو گئے آج ایک ایسا جادوی پیک بتانے والی ہو جس کے صرف ایک بار کے اپلیکیشن سے ہی آپ کے ڈیمیج بال رپیر ہو جائیں گے اور شیشے جیسے چمکنے لگیں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں بنانا کیسے اور ویڈیو اچھے لگے دوستو تو ایک لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک بنانا لینا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس میں آپ کے بالوں کو سلکی اور شائنی کرنے کی پروپرٹیز ساتھی اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں ہاف لیمن جوس جو نہ کہ صرف بالوں کو اچھے سے کلنز کر دے گا بلکہ بالوں کو ایک الگی لیبل کا شائن دیتا ہے اور اس میں لیمن ایڈ کرنا ایک دم مست ہے تاکہ بالوں میں اگر ڈینڈرف کا ایشو وہ بھی چلا جائے اب اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا تقریبا دو چمچ گلیسرین گلیسرین ٹرسٹ می اگر آپ نے اس کو ٹرائے کر لینا ہے تو آپ ہر بار اس کو لگاؤ گے ساتھی اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ کوکنٹ آئل بھی ڈالا ہے اور ڈالا ہے ایک دو چمچ ہنی اب ان ساری چیزوں کو آپ نے ملا کے کرنا کیا ہے کی ڈاریکٹ آپ مکسی کے جار میں لے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے بس اس کا فائن سایک پیسٹ بنا لیجے کوئی بھی لمپ نہیں رہنے چاہیے اچھے سے اس کو ایک دم باریک پیسٹ بنا لیجے کیونکہ اپنے آپی ایک ماس جیسے کنسسٹنسی میں آ جاتا ہے اور اب آپ کو اس کو اپنے بالوں کی لیئر پر پلائی کرنا ہے لگانے کے بعد ایک ٹرک بھی دوں گی ساتھ میں تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا اس کو لگانا کیا ساتھ وہ ٹرک کیا آپ کو یوز کرنی ہے بنانا میں انٹی مائکرو بائل پروپرٹیز ہوتی ہیں ٹرسٹ می اس کے اپلیکیشن سے آپ کے بالوں نے اتنے زیادہ سمودھر شائنیر اور تھکر لگتے ہیں بٹ اس کا یوز ریگولر ہونا چاہیے آل موسٹ مہینے میں ایک بار اس ماس کو لگانا ہی چاہیے اب آپ کو اپنے اچھے ساف ستری بالوں پر اس کو اپلائی کرنا ہے ہلکے گیلے ہوں گے تو اور اچھا ہوگا بٹ اویلنگ کے ساتھ آپ اس ماس کو بلکل بھی نہیں لگا سکتے اسپیشلی آپ کے جو بالوں کی لیندھ ہے اس پر اپلائی کریں اور روٹس پر بھی تاکہ جتنا بھی آپ کے بالوں کا ڈیمیج ہوا ہے وہ انجس ون ٹائم اپلیکیشن آپ کو ایک دم سلکی شائنی ہیر مل جائے اس کو دھیرے دھیرے لیئر ٹو لیئر اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں پر اس کو کم سے کم فورٹی فائف منٹ رکھنا ہے اور اگر بال بہت زیادہ ڈیمیج ہے تو آپ ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو اب اس کے بعد آپ کو کرنا ہے شیمپو جیسے کی میں نے بتایا ایک گھنٹے کے بعد آپ کو شیمپو کرنا ہے اور شیمپو کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں پر لگانا ہے سیرم ہیر سیرم ہم سبھی لوگ لگاتے ہیں آپ بھی لگاتے ہوں گے تو اس ہیر سیرم کو جب آپ اپنے بالوں پر لگاؤ گے ہیر واش کرنے کے بعد آپ کو اس میں صرف دو بوند ڈالنے ہیں گلیسرین بوند جی ہاں صرف بوند اسپون نہیں بہت ہی کم دو بوند گلیسرین ڈالنا ہے اس میں اور ایک بوند کوکنٹ آئل ڈالنا ہے پہلے ہیر واش پہ تو سیرم کے ساتھ ایک بوند کوکنٹ آئل دو بوند گلیسرین اس سب چیزوں کو ملائیے اور ہیر واش کرنے کے بعد اپنے بالوں پر سیرم میں یہ مکس کر کے بالوں پر اپلائی کر لیجئے ترسٹ می گائز آپ بلیو نہیں کروگے کہ یہ ایک ایسی ٹرک جو آپ کے بالوں کو چمکا سکتی ہے آپ کے بالوں کا ڈیمیج صرف ایک بار میں ریپیر کر سکتی ہے اور آپ کے بالوں کو سوپر سلکی شائنی بناتی ہے جیسے آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ یا پھر اسپا کرا کے آئے ہوں بازار سے بس اس کو فالو کر کے دیکھئے اور اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے چاہے مطلب وہ ونٹرز ہوں یا پھر سمرز تو اسی ٹرک کے ساتھ آپ لٹل بٹ آف پرفیوم اپنے ہ ایرم کے ساتھ اپلائی کر لیجے یہ ایک ایسی ٹرک ہے جس کو فالو کرنے سے آپ اس کے فین ہو جاؤ گے اور آپ اس کو ریپیٹیڈ لی مطلب اپنے آپ ہی یوز کرنے والے ہو تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے اور شیئر کیجئے فرنس کے ساتھ چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جب تک ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹل دن ٹیک کیر بابائ بابائائی